یہاں پر میں غیر صاحب آپ کی اجازت سے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اور اگر ہم تھوڑا سا درد مندی سے غور کرے تو ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں جکڑ گیا ہے ان چیزوں میں جکڑا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہو جاؤگے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو وہ بڑی شدید ہیں پانچ چیزیں آزمائشیں ابتلاائیں اس میں سے فرمایا پہلی چیز فرمایا کہ جو قوم اس حیاء کو اپنے دامن سے چھوڑ دیتی ہے اور اس میں بلکہ میں لفظ پڑھتا ہوں لم تظہر الفاہشت فی قوم قدتو حتی یولنو بہا اللہ فشا فیہم التعون والاوجہ اللہی لم تکن مدد فی اسلافہم یہ جو ہمارا معاشرہ ہاسپیٹل آباد ہیں اور وہ بھرے پڑے ہیں اور یہ بیماری لا علاج ہے یہ بیماری لا علاج ہے یہ بیماری لا علاج ہے ہار چوتھے آدمی کو کینسر ہو رہا ہے کینسر ہو رہا ہے ہپٹائٹس ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی ابراہ والی بیماریاں لگ رہی ہیں یعنی وہ بیماریاں لگ رہی ہیں تو اس کا سبب کوئی تلاش نہیں کر رہا اس کا سبب حضور علیہ السلام نے چودہ صدیہ پہلے بیان کیا کیسی بسند تو وہ مناتا تھا شخص جس کو ابراہ والی بیماری ہوئی بسند تو اسے شروع کی تھی اور پاکستان میں ایک تفاہن ہوتا تھا بسند والے کے کتوں کی گردنیں کٹتی تھی ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہے اور پھر کہا جاتا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں یہ اس کو کیا کہتے تھے مارڈن کوئی لفظ اسمال ہوتا تھا مارڈرینیٹی نہیں کوئی اور کہتے تھے پتہ نہیں کیا نئی روشنی روشن خیالی روشن خیالی یہ روشن خیالی تھی دیکھیں اس کا سبب کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے میں اعلانیا بے ہیائی شروع ہو جائے نا فہاشی شروع ہو جائے لفظ ہے فہیشہ تو بے ہیائی اور فہاشی شروع ہو جائے فرمایا اس معاشرے میں اس زمانے کا لا علاج مرستہ تعون تعون آقا نے فرمایا اس معاشرے میں تعون جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور آگے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں اس معاشرے میں آ جاتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانوں میں تو تھی نہیں ان کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا یہی کینسر کہاں سنا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں آئی سے چالی سال پہلے ہم نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا تھا ایڈز دیکھ لیں ایڈز دیکھ لیں کینسر دیکھ لیں آئیپٹائٹس دیکھ لیں مطلب یہ وہ بھی مال ہے کھر آئیپٹائٹس تو اکبرانوں کا دیا ہوا ہے جب گندہ پانی آپ پلائیں گے لوگوں کو میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس ملک میں کوشش کریں پچھلی حکومتوں میں کہ کوئی یہ جو ایٹم باپ میں اس کا استعمال کیا جائے سب شرفاہ کو پہلے محفوظ جگہ پہ لے جائیں باقی سب عوام کو ماریں اور جان چھڑائیں تو بس شرفاہ ہی رہیں دلیاں اجار سنجیے ہم اچھ مرزا یار پھرے یہ انہیں